الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں پی ٹی آئی بطور جمعات الیکشن ریس سے باہر ہو گئی ہے وہ کیسے یہ میں آپ کو اس ویڈیو ہوں اسلام علیکم میرا نام عامر مجید ہے اور میں سامر ڈیگیٹل میں ریپورٹ ہوں 22 دسمبر 2023 کا دن کی ٹی ٹی آئی کی تاریخ میں اہم ترین جن تھا کی ٹی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور درخواست دی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 18 دسمبر کو ایک فیصلہ محفوظ کیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن پر وہ ابھی تک نہیں سنایا وہ سنایا جائے جس پر جہاور ہائی کورٹ کے ڈیویجنل پرینچ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کیا کہ ایک جن کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ جاری لگیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا کی جائی کا اس کو کل ادم کرا دی گیا ہے اور جو پارٹی سیمبل جو الیکشن تھی جو بلے کا جو نشان تھا وہ اس سے واپس دی گیا ہے اب ہوگا کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن کل ادم کرا دیے جائیں تو اس کے ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں اور اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے لیکن میں آپ کو اس کا کھوڑا سائی کی لیکشن ہوں گا جون دو ہزار بائیس کو پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا ہے جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل ادم کرا دی دیا اور اس کے ساتھ ہی جو پارٹی کی عادت تھی ان کو ایک ودایت دین کے بیس دین کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروا ہے اور چیئرمن جو ہے وہ منتقی کیا جائے روام آر 3 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کروا ہے اور بیریسٹر گوھر خان پارٹی کے نئے چیئرمن منتخب ہو گیا جس کے بعد پی ٹی آئی کے ایک فاؤنڈی میمبر ہیں اکبر اس بابر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جائیں گے اور اس انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کریں گے اور انہوں نے جیسے جو اعلان کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کیا یہ خالی اکبر اس بابر نہیں تھے اور بھی پی ٹی آئی کے جو پرانے جو کارکنان تھے یا میمبران تھے انہوں نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کیا تھا اور انہوں نے یہ پلیل ہی تھی کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ ایک فراڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سمات جاری رہی اور اٹھارت سمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس پر چیلنج حفوظ کیا بیریسٹر اکبر اس بابر کا کہنا تھا کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کا یہ ایک فراڈ ہے ان کے مطابق یہ الیکشن بڑا سیکرٹ ہوا ہے اس کا کوئی سکیجول نہیں دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میمبران کو نہ صرف اس الیکشن میں حصہ لینے سے رکا گیا بلکہ ووٹ کاس کرنے کا حق بھی چیل گیا اکبر اس بابر کا مزید کہنا تھا کہ وہ کیا روز اینڈ ریگولیشن تھے جس کے طاعت پاکستان طریقہ انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا ہے وہ بھی وضع نہیں کیے گئے نہ ہی الیکشن کا شیڈول جاری کیا گیا اور نہ ہی طریقہ کار وضع کیا گیا اور یہاں تک کہ کالذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت تک نہیں بتایا گیا اور ساتھ ہی اکبر اس بابر نے ایک درخواست کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ یہ جو پاکستان طریقہ انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن گوا ہے اس کو کل ادم کرا دیا جائے اور پارٹی کو ہدایات جاری کی جائیں کہ دوبارہ شفاف انٹرا پارٹی الیکشنز کروا جائیں اور اس بات کی بھی یقین دہانی کروا جائے کہ اس پورے الیکشن کے عمل کو مانیٹر کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے وقیر نے موقف استیار کیا کہ الیکشنز کی ضرورت ہی نہیں جب پارٹی چیئرمن بلا مقابلہ منتخف ہو گئے جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر نے کہا کہ تیہ کردہ قوائد و جوابت کے تحت انٹرا پارٹی الیکشنز کرواننا ضروری ہیں پشاور ہائی کورٹ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سنا دیا ہے جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف تجھے انٹرا پارٹی الیکشنز تھا اس کو کل ادم کرا کے لیا گیا ہے اور پی ٹی آئیز سے بلے کا جو ان کا انتخابی نشان ہے وہ بھی واپس کے لیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو نئے پارٹی چیئرمن تھے بیلیسٹر گوھر خان وہ بھی اب پارٹی کے چیئرمن نہیں رہے تو اب ہوگا کیا تو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف بطور ایک پارٹی الیکشن کیلئے سے باہر ہو گئی ہے تو اب جو امیدوار جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا تھا وہ اب آزاد امیدوار کی حصیت سے الیکشنز لڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے ٹویٹس کی کی ہیں کہ وہ الیکشن کمیسن آف مرکستان کی اس پیسلے کو کوٹ میں چیئل کریں گے اس ویڈیو پہلے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ